ٹی ٹی پی پر کام کرنے والے کئی چینی انجینئر حلاق ہوئے افغان عبوری حکومت پاکستان کے خلاف سرحت بار حملے روکے افغان حکومت دہشتگردوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرے وزیراعظم شہباز شریف سے چینی وزیر لیو جان چاؤ کی ملاقات وزیراعظم نے سی پیک پر دونوں مکمل سیاسی تفاقرائے پر اتمنان کا اظہار کیا کہا پاک چین دوستی وقت کی ہر اسمائش پر پورا اتری ہے چینی وزیر نے کہا چین نے خارجہ پالیسی میں باکستان کو خاص مقام دیا ہے باکستان کی اقتصادی ترقی کے حمایت جاری رکھیں گے ملاقات میں آرمی چیف جنرل آسیم منیر، نائب وزیراعظم اظہار دار اور افاقی وزراء بھی موجود تھے چینی مہمانوں کے عزاز میں اشائیہ بھی دیا گیا وزیراعظم نے ایس آئی ایف سی کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا اسکری اور سویل قیادت شریک ہوگی ایپ ایکس کمیٹی سرمایہ کاری کے منصوبوں سے متعلق امور کا جائزہ بھی لے گی چین اور خلیجی ممالک کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے منصوبوں پر بات ہوگی ایپ ایکس کمیٹی میں ایگزیکٹیف کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق کی جائے گی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات میں بڑی پیش رفت اتحادی جماعت آج قومی اسملی کے جلاس میں شرکت کرے گی پیپلز پارٹی کی سیکیٹری طلات شازیہ مری نے تصدیق کر دی معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مذاکرات کا فائنل راؤنڈ آج پھر ہوگا فریقین تمام معاملات پر تحریری معاہدہ بھی کریں گے نون لیڈ نے معاہدے پر مکمل عمل درامت کی یقین دہانی بھی کروا دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے